اگر بات کریں گے فانٹیزی 11 کی ٹیم کے بارے میں پچھ کی بات کریں تو بیٹنگ کے لئے بہت اچھی ہونے والی ہے پیسز کو تھوڑی بہت مدد ملے گی اور ایوریچ سکور ہے 178 کا اب ذرا آتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پروبیبل پلائنگ 11 کے بارے میں سب سے پہلے اگر بات کریں سنرائز آہدرباد کی تو پہلے آتے ہیں ابھی شیخ شرما، انمول پیت سنگھ، راحل ترپارٹی، ہنرک کلاسن، ایجنٹ مارکرم، گلین فیلپس، عبدال سمد، ٹین اٹراجن، مینک مارکنڈے، بوونیشور کمار، فزل اکفاروکی اب اگر گجرا ٹائٹنز کی بات کریں تو پہلے آتے ہیں ریدمن سہا، شبمن گل، حردک پانڈیا، ڈیویڈ ملر، وجے شنکر، راحل ٹیوٹیا، راشد خان، موہد شرما، محمد شمی، الزاری جوسف، نور احمد اب بات کر لیتے ہیں فائنٹیسی 11 کی ٹیم کے بارے میں بگیٹ کیپر کی چوئیس کے لئے آپ سب سے پہلے چن سکتے ہیں ریدمن سہا کو جو کہ کمال کے فارم میں ہیں اور ان کی وہ 80 پلس رنز والی پاری کوئی بھی نہیں بھول سکتا ہے اور ان کا فارم دیرے دیرے اور بہتر ہوتا جا رہا ہے بیٹس کی بات کر رہے تو سب سے پہلے آپ چنیں گے شبمن گل کو جو کی ایندباد کی پچھ پہ ہمیشہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اور ان کا بلہ بہت زیادہ بول رہا ہے آج کل حالانکہ تھوڑے دن پہلے وہ شتک سے چھوک گئے تھے پر وہ ایک کمال کے فارم میں ہیں اور پاپ لے میں گجرات کی ٹیم کو شاندار شروعات دیتے ہیں پھر آپ چنیں گے ڈیویڈ کیلر ملر کو جو کی گجرات کی ٹیم کو کافی اچھی فینش دیتے ہیں اور یہ بھی میڈل آرڈر میں کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے لئے پھر آپ چن سکتے ہیں راہول ترپارٹی کو جو کی آئی پیل کی بھٹی میں لگاتار پکتا جا رہا ہے اور دیرے دیرے کر کے وہ ہیڈراباد کی ٹیم کے لئے بہت امپورٹنٹ بلے باز بنتا جا رہا ہے اس کے بعد آپ چن سکتے ہیں یووہ بلے باز ابھی شیخ شرما کو جو کی ہیڈراباد کے لئے اوپننگ کرتے ہیں اور یووہ بلے باز ہے بہت اچھا ٹالنٹ ہے اور امرجنگ پلئر کے لئے یہ پربل دعویدار ہیں اور ہیڈراباد کی ٹیم کو لگوک سارے جہاں پہ وہ خود سے بولنگ کا انیشنیٹیو لیتے ہیں اور وکٹے چٹکاتے ہیں کپتانی بھی یہ بہت اچھی کر رہے ہیں پھر آپ چنیں گے 3D پلئیر یعنی ویجے شنکر کو جن کے بلے بازی کافی اچھی چل رہی ہے اور ہر میچ میں یہ 20-30 رنس بنا رہے ہیں بولرز کی بات کریں تو پہلے آپ چنیں گے محمد شمی کو اور اس کے بعد راشد خان کو حالانکہ یہ بولرز کی لسٹ میں آتے ہیں پر ایک طرح سے یہ آل راؤنڈ ہے کیونکہ پچھلے میچ میں انہوں نے 10 چھکے لگائے تھے اور ساتھی میں 4 وٹے بھی لی تھی آل راؤنڈ پرفارمس تھا اور انہوں نے بتا دیا تھا کی کیوں انہیں کاراماتی خان بلاتے ہیں پھر آپ چن سکتے ہیں سونگ کے کینگ یعنی بومنیشور کمار کو جو کی اس ٹیم کے لئے ڈیتھ ہوز میں بھی گین بازی اچھی کراتے ہیں اور شروعاتی ہوز میں بھی جھٹکے دیتے ہیں آخر میں آپ چن سکتے ہیں تین اٹرازن کو جو کی اس ٹیم کے یورکر سپیشلسٹ ہے اور ڈیتھ ہوز میں ایک کافی تگڑی گین بازی کراتے ہیں آخر میں بات آتی ہے کیاپٹن کی اور وائس کیاپٹن کی تو کیاپٹن کے لئے آپ اپنی ٹیم میں چن سکتے ہیں شب منگل کو اور وائس کیاپٹن کے لئے آپ اپنی ٹیم میں چن سکتے ہیں راشد خان کو تو یہ تھی ہماری فانٹیز 11 کی ٹیم ہم ایسی آپ کے لئے کرکٹ سے جوڑی ویڈیوز لاتے رہیں گے تب تک کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو پر کومنٹ کیجئے دانیواد